بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام عشق و محبت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج بھی ہمارے ساتھ پروفیسر عدنان شاہی صاحب اور پروفیسر وقاس صاحب موجود ہیں تو آج ہم ان سے دریافت کریں گے کہ کیا عشق و محبت اس چیز کا واقعہ تن کوئی روحانی وجود ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کے جسم کی اس کے دل میں جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک محبت اور عشق کا نام دیا جاتا ہے تو سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عشق محبت اس کا واقعہ تن کوئی وجود ہے یا صرف اور صرف ایک جسم کی خواہش ہے اس کو یہ عشق محبت کا نام دیا جاتا ہے اسے ایک سوال کے اندر آپ نے کافی سارے سوالات جو ہے جی بہتر پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق اور محبت جو جذبات ہیں یہ کوئی مادی نہیں ہے جی بہتر تو جب مادی نہیں ہے تو آپ ان کو عرف عام میں روحانی بھی کہہ سکتے ہیں جی جی یہ لیکن یہ کوئی مٹیریل تو نہیں ہے عشق یا محبت پیار یہ جذبے ہیں اور یہ روحانی ہی ہیں لیکن جب ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ تعلق بنتا ہے یا اس کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے جہان اس کی طرف ہوتا ہے تو آپ کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی روحانی تعلق آپس میں نہیں ہے میرے خیال میں آپ کے بعد اس کا کوئی بھی پیمانہ اور میار موجود نہیں ہوتا فقط آپ کیا سرائی کر سکتے ہیں تکہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا جس کو بیس اور بنیاد بنا کر آپ اس کی روحانیت کو چیلنج کر سکیں تو آپ کے پاس کیا بنیاد ہے اس کی روحانیت کی اس کی روحانیت کی بنیاد سب سے بڑی تو یہ ہے کہ عشق اور محبت کوئی مادی اشیاء نہیں ہے جی جی کیونکہ آپ نے سوال ہی یہ کیا ہے کہ آیا یہ کوئی روحانی وجود کی حامل اشیاء ہیں یا ان کا تعلق ایک جسم اور دوسرے جسم کے تعلق کے اوپر یہ بیس کرتی ہیں تو دو اجسام کا اگر تعلق ہوگا ایک شیعہ کا دوسری شیعہ کی طرف ملان ہوگا تو شیعہ کیونکہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتی ہے ہم انسانوں کے بات کر رہے ہیں تو انسان روح اور جسم کا مرقب ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جسم سے خارج ہے اور اس کا جسم دوسرے جسم سے پیار کر رہا ہے یا محبت کر رہا ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی ایک روح اور ایک جسم دوسری روح اور دوسری جسم ہی سے تو محبت کر رہا ہے یا تو آپ روح کو وہاں سے خارج کریں تو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق و محبت روحانی جد بات نہیں ہے ایسے میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ کی بڑی آئیڈیالسٹ اپروچ ہے ایسا ہوتا تو نہیں ہے صرف جسموں کے کھیل ہی چلتے ہیں تو سر اس میں آپ کا کیا خیال ہے واقعہ تانیہ کسی ایسی چیز کا وجود ہے یا صرف جسموں کا کھیل ہی ہے سب سے مہلے تو میں عدنان صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ لف جو ہے یہ مجرد چیز ہے جس کو آپ ایپسٹرک ناؤن کہہ سکتے ہیں پر ایپسٹرک آپ کو بتایا کہ نہ نظر آنے والی چیز اس میں اس کے کوالٹی شامل ہوتی ہے تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب محبت کی جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی جبکہ جسم آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جی بہتر اب اگر آپ اس بات پر گھوڑ کریں کہ دو جسم آپ اس میں مل چکے ہیں اگر وہ مل چکے ہیں اور اس کے بعد کیا محبت حتم ہو جاتی ہے تو محبت حتم نہیں ہوتی اس کے بعد بھی کیری آن رہتی ہے جی جی اور بعض افعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر تبائف وغیرہ ہے اس کے ساتھ کہلیں کہ لوگ کہلیں کہ یہی جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں لیکن ہاں پر محبت نہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی جو تعلقات ہیں یہ محبت کی ایک شکل تو ہو سکتے ہیں لیکن مکمل دور پر یہ محبت نہیں ہے اب یہ سوال کے لئے اس میں بہت امپورنٹ ہو سکتا تھا اگر آپ ہم سے کرتے اس کے مطلب کہ محبت بزاتے ہوت کیا ہے تو ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ مجرد چیز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مجرد چیز کو سمجھایا کیسے جا سکتے ہیں تو مجرد چیزوں کو عموماً طور پر تشبیحات کے ساتھ یا مثالوں کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تو اگر ہم محبت کے اوپر بور کریں تو محبت کے لئے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے الحبہ اس کا جرور اٹھے تو یہ بیج کی طرف شارہ کرتا ہے دانے کی طرف شارہ کرتا ہے تو یہاں پر دانے کے ساتھ مثال لے کر اللہ تعالیٰ نے محبت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانے کے اندر اور محبت کے اندر کون سی ایسی مشترگہ پوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے محبت کے لئے کہلیں بیج کا وہاں پر ایک میننگ اسمال ہوئے جی جی تو اگر آپ گور کریں محبت کے لئے اور جو بیج ہے اس کو ساتھ سے پہلے بونا پڑتا ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر جیسے آپ بیج کو کہلیں کہ کسی نہ کسی زمین کے اندر بوتے ہیں ایسے ہی محبت کو کسی دل کے اندر آپ بوتے ہیں اور اگر آپ گور کریں جیسے بیج کو کہلیں پروان چڑھانے کے لئے جو ہے آپ زمین کو ذرہیز کرتے ہیں ایسے ہی محبت کے لئے بھی کہلیں دل کا ذرہیز ہونا بہت ضروری ہے ہر دل کے اندر محبت سمانی سکتی کیونکہ ہر دل ذرہیز نہیں ہوتا ہے جی جی پھر کہلیں کہ اس کو مزید کہلیں پروش رہانے کے لئے آپ اس کو پانی وگرہ دیتے ہیں جی جی یہاں کہلیں کہ ایسے ہی محبت کو کہلیں کہ پروش دینے کے لئے آپ کو آنسوں کی ضرورت ہے آپ کو کہلیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہے ایسے ہی بیچ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آتا ہے کبھی اس کا کوئی کہلیں درہت بنتا ہے اس کی شکل بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فروڈ نکلتا ہے جی جی محبت کا بھی اگر آپ گوھر کریں گے کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے اس کا فروٹ اس کے ریزلٹ ہیں اور اگر یہ ریزلٹ صحیح طریقے سے دنیا کے اندر پری ویل کر جائیں تو دنیا کے اندر سوائے امن کے کوئی اور چیز ہو ہی نہ اگر دنیا پر چل سکتی ہے تو محبت کی بنیاد پر چل سکتی ہے جی جی تو سر اس میں میں یہ تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آئیڈیلسٹ اپروچ ہے کہ اس نے محبت کی اس نے پیار کیا کیونکہ ہمیں تو سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے سوسائٹی معاشرے میں ایکچول سیچویشن ہو اس کو ہم نیگیٹ نہیں کر سکتے اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ آنسوں کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی صورتحال ہے گیا کہ محبت کو پروان چڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جب جسموں کا اتصال ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا میں کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جسم جدا ہو جائے تو پھر کہلیں محبت گائب ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ محبت کو پروان چڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر تین کہہ لیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک آئیڈیالسٹک اپروچ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ آئیڈیالسٹک کی ڈیفنیشن کو پر اگر آپ گوڑ کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈیفنیشن سے اس کو مکمل دور پر نہ تو خارج کر سکتے ہیں نہ بہتر رکھ سکتے ہیں کیونکہ آئیڈیالسٹک اپروچ ایسی ہے جو جس آپ کے دماغ میں کہلیں کہ پریویل کرتی ہے اور اس کا کوئی بھی حقیقت میں کہلیں کہ اس کا وجود نہیں ہے اب محبت کا تعلق جس دماغ کے ساتھ نہیں ہے ہم نے اس کی ڈیفنیشن یہ کی ہے کہ یہ ایک مجرد ناؤن ایک مجرد حصہ میں اب جب عصم کیا بات کرتے ہیں تو اس میں مادی شعابی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ اس میں گیر مادی شعابی ہیں تو گیر مادی شعاب کے لیے ضروری نہیں کہ جیسا آپ کا دماغ ہی وہ ایک تکانہ ہو آپ یوں سمجھ لیں کسی انسان کے دماغ آپ کہلیں کہ پاگل ہو چکا ہو گئے اگر اس کو محبت کی نہیں سمجھ تو ناؤن سے لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں پوری دنیا کے لیے محبت کے نام کی جیزت تمہاری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیڈیلسٹی کا پروچ نہیں یہ باہر موجود ہے ہر انسان اس کو کیلیفیز کر سکتے ہیں جی بہتر ہو گیا ٹھیک ہے تو ساردنا صاحب میرا آپ سے کوئیسٹن یہ ہے اگر محبت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی چیز ہے تو پھر بوڑے ہو کے محبت کہاں جاتی ہے اس وقت وہ تلقات کی وہ گرم جوشی وہ ایک جذبات کا وہ بھاؤ وہ تب کہاں جلا جاتا ہے ٹھیک ہے یا ایک بچہ جب اڈلٹ نہیں ہے نابالی گئے اس وقت اس کی محبت جن سے مخالف کی طرف اس کی کوئی کشش والی وہ صورتحال نہیں ہوتی تو جب تک جوانی ہے جوانی کے ساتھ اس سے اس کا تلق کیوں ہے اگر یہ روحانی ہے درستال الفارم صاحب آپ نے محبت کو فقط جنسی جذبے کے ساتھ جوڑ دی جائے جی جی تو وقا صاحب جس طرح بڑی خوبصورت وضاحت کر رہے تھی کہ محبت جو ہے یہ فقط جنسی جذبات کی تکمیل کا نام نہیں وہ تو اس کا ایک مختصر تا پہلو ہے جنسی جذبہ اور اس کی تکمیل تسکین یہ بھی محبت کا عشق اور پیار کا ایک پہلو ہو سکتا ہے یہ کامل اور مکمل عشق یا محبت نہیں ہے یہ اس کا فقط ایک پہلو ہے اور اب آپ ایک پہلو کو بنیاد بنا کر یہ کس نے کہا ہے کہ بڑاپے میں جا کر محبت مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی بڑاپے میں بھی محبت کتنی ہی ہوتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑاپے میں جا کر جسم جو ہے وہ ناتوان ہو جاتے ہیں ضعیف ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے شاید جسمانی تعلقات میں کمی آ سکتی ہے تو اسی بات کو لے کے نا سر میں پہلے آپ سے پہلے اپنے ویور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی لڑکی کسی ایسے لڑکے سے محبت اور عشق کے بعد اپنا تعلق اس کے ساتھ مکمل رکھے گی اس دوار رکھے گی اگر شاتی ہو جاتی ہے کیا وہ اس تعلق کو قائم رکھے گی اگر وہ لڑکا اس کی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے اور اگر لڑکی ایک لڑکے کی خواہشات کو اس کی جسمانی خواہشات ہیں اگر ان کو پورا کرنے کی احل اور قابل نہیں ہے تو کیا لڑکا ایسی لڑکی کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھے گا ویور سے بھی میرا سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو سر آپ سے بھی میں بوچھتا ہوں آپ کا کیا خیال اس بارے میں آپ کے اس کے مطلقہ کہلیں کہ تین سوال آجوکی ہیں ایک تو بوڑے لوگوں کے مطلق ہے بچوں کے مطلق اور ایک کہلیں ابھی آپ نے ایک اور نکتہ اس میں اضافہ کر دی ہے کہ کیا لڑکی اگر کہلیں جسمانی اپنی ضرورت پوری نہیں کروا سکتی کسی مرد سے تو کیا اس کا ساور رہنا چاہتی ہے محبت کے بغیر جو ہے تو ہم نے پہلے اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کر دی ہے کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے جی جی اگر کسی کے ساتھ آپ کہلیں کہ اولاد کا حصول نہیں ہو آپ کا حطائی اگر آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے یا دماغ سے اس کی محبت ہتم ہو چکی ہے اچھا چیزوں اگر آپ ہم نے جو پہلے کیا عشق مجازی اور عشق کہلیں کہ حقیقی ہم نے اشارہ کی ہے اگر آپ ان الفاظ پر دہا دھیان سے گور کریں گے تو آپ سمجھا جائے گی کہ بچے بھی عشق کرتے ہیں اور بڑے بھی عشق کرتے ہیں لیکن عشق کی نوئیت تھوڑی سی چیئے ہیں یہاں پر آپ نے سمجھا ہو گئے کہ جو کہلیں کہ جسم کے ساتھ جسم کا تلق ہے وہ عشق ہے ہم نے یہ کہا کہ اس کی ایک صورت ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کی صورتیں ہیں بچے بھی کئی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن محبت کی نوئیت ان کی ہم سے کیا ہے جدا ہے تو یہ فرق تھوڑا سا اگر آپ ملحوظے ہاتھ رکھیں گے تو آگے سامنے میں سانی ہوگی جی بہتر تو سب پروفیسر وقاس صاحب نے یہ بات کہی کہ جسمانی تعلقات یہ محبت کے اظہار کی ایک صورت ہو سکتے ہیں لیکن محبت عشق صرف مکمل اس چیز کو نہیں کہا جا سکتا تو اس کے علاوہ محبت کے اظہار کی اور کون سی صورتیں جن سے جلکتا ہو کہ یہ واقعہ تانیشک محبت اس چیز کا کوئی وجود ہے اس کے علاوہ اور کون سی صورتیں بہت ساری صورتیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں جی مثلا مثلا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اپنے مال کو دولت کو خرج کرتا ہے جی بہتر ایون کہ اس کے ساتھ پیار یا محبت کے ساتھ صرف گفت کو کر لیتا ہے جس طرح صدان مجیز کے اندر بڑی ام سیلہ اس کی آپ کو مل جائیں گی کہ جب بھی آپ بات کر رہے ہیں وَقُونُ الْإِلْنَاسِ حُسْنَ حُسْنَ یعنی لوگوں کے ساتھ انتہائی آحسن انداز میں گفت کو کرو جی جی تو جب ایک شخص دوسرے شخص سے آحسن انداز میں سنجیدہ اور متین لب و لہجے کے اندر شائصہ انداز میں گفت کو کر رہا ہے جی جی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل کے اندر کوئی جذبہ نفرت ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں یقیناً وہ جذبہ محبت کا ہی الفاظ کی صورت میں اظہار کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرنا تو یہ سارے کے سارے پہلو جو ہیں یہ جسمانی تعلقات کے علاوہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک اخلاقی چیزوں میں آ جاتے ہیں خسن اخلاق میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں خدمت خلق کی اس میں بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سپسیفیکلی جو محبت اور عشقی بات کی جاتے ہیں اس میں تو یہ چیزوں کیسے آپ لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں چیزیں گلفارم صاحب بہت ساری آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں باہم متقارب ہوتی ہیں جتنی بھی چیزوں کے آپ نے نام لے جائیں یہ اخلاقیات کے حوالے سے تو ان کی بیس جو ہے یہ بہرحال محبت ہی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے نفرت ہے جی جی تو کئی دفعہ آپ کوئی نہ کوئی مثال اگر ایسی پیش کر بھی دیتے ہیں تو اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں جذبہ محبت ضرور چھپا ہوگا جس سے مجبور ہو کر ایون کے حیوانات جو ہیں جی جی وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ جذبہ محبت کے ذریعے اثر ہی ہوتا ہے جی ٹھیک ہو گیا تو ناظرین اے کرام یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ کیا عشق و محبت کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ صرف جسموں کے حصول کی خواہش کو ایک نام دیے جانے کا سارا سلسلہ ہے تو اس میں آپ نے ہمارے مہمانانی گرامی کی رائے بھی جانی کہ واقعہ تن عشق و محبت کا ایک وجود ہے اور اس کے اظہار کے کئی رستے ہیں اور جسمانی تعلق محبت اور عشق کے اظہار کا ایک چھوٹا سا رستہ ہے اسلام علیکم